نئی حکومت نے مالی بہران سے نکلنے کا منصوبہ بنا لیا خسارے میں چل رہے دو سو سرکاری اداروں کی سرکاری سرپرستی ختم کر دی جائے گی ان اداروں میں قومی ائرلائن پی آئی اے سرے فہرست ہے نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل ویلت فنڈ اور اداروں کی ریسٹرکٹرنگ اور انہیں منافع بخش بنانے کے لیے اقدامات کرے گا جن کمپنیوں کے مالی معاملات درست ہونے کی امید نہیں ہوگی ان کی بتدریج نجکاری کر دی جائے گی تحریک انصاف کے نو منتخب ایمین اے اصد عمر نے غیر ملکی جریدے فیننشل ٹائمز کو دیئے گئے انٹریویو میں کہا کہ ان کی جماعت اس منصوبے پر پہلے سو دنوں میں عمل درامت کرے گی اخبار کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی وزارت خزانہ آئی ایم ایف سے بارہ بلین ڈالرز کا کرز حاصل کرنے کے لیے پروپوزل پہلے ہی تیار کر چکا ہے اصد عمر کا کہنا ہے کہ وہ مالی خسارہ کم کرنے کے لیے دیگر آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں جن میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ترسیل زرم اضافہ سکوک بانڈز کی فروخت اور سعودی عرب سے درامت تیل کی ادائیوں کو کچھ عرصے کے لیے روکنا شامل ہے اور اب ذکر ہو جائے جمہوری وطن پارٹی کا جس کے دو امیدوار انتخابات میں کامیاب ہو کر قومی اور صوبائی اسمڈی کا حصہ